بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اونچی اوڑان رہی انٹر بینک اور اوپر مارکٹ میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ برابر رہا اور ایک سو سنتالیس روپے پر آج ڈالر بند ہوا ہے کل بھی اس میں زفا ہم نے دیکھا تھا لیکن پھر کل شام ہی پرائم میسٹر عمران خان نے ایک اہم میٹنگ کی جس میں مشیر خزانہ موجود تھے گورن سٹیٹ بینک تھے جو ہمارے ایکسچینج کمپنی ایسوسییشن آف پاکستان کے نمیندگان موجود تھے دی جی ایف آئی اے دی جی آئی بی اور اس میں اس عظم کا اضافہ کیا گیا تھا کہ جو متیم کردہ کرنسی ریٹ سے زیادہ بیچے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور جو فلائٹ آف کیپیٹل ہے جو کرنسی کی سمگلنگ ہے اس کی روک تھام کی جائے گی اور پھر شام کو جو ڈالر ہے وہ ایک سو چوالیس پر آئے لیکن آج پھر کافی زیادہ اس میں پیزی دیکھی گئی اور ایک سو سنتالیس پر جا کر آج بند ہوا ہے اور اس اضافہ سے ہم آپ کو یہ بتا جائیں کہ جب روپے کی قدر کم ہوتی ہے اور ڈالر میں اض اضافہ ہوتا ہے تو جو ملک کا کردہ ہے اس میں بھی اتنے ہی اضافہ ہو گیا یعنی کہ جب ایک سو سنتالیس روپے پر آج ڈالر بند ہوئے تو پانسو اٹھاسی عرب روپے کا جو واجب الادہ کردہ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہم نے آئی ایم ایس پر مہاہدہ تیر پایا اور اس میں خیال اور گمانی یہی ہے کہ سٹیبلیٹی آئے کی معیشت کو ابھی بھی کل بھی پرائمیسر کے اجلاس ہوا اور آج چام جو ہمارے مشہر خزانہ عبدالحف شیخ صاحب وہ کراچی کے تاجران سے ان کی ملاقات ہوئی پریس کانفیس بھی انہوں نے کی گورنسین بھی موجود تھے اور ان کا بجٹ پروپوزلز پر بات ہوئی ہے آئی ایم ایس کے پیکج پر بات ہوئی ہے اسا سازعاد کی جو سکیم آئی گئی ہے اس پر بات کی گئی ہے تو حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں نئی اکنومک ٹیم آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہماری کرنسی مارکٹ ہے اور جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ استقام نہیں پکڑ رہی اس کی 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 واجوہات سٹاک ایکسچینج بھی آج نیچے دوبارہ تین سو پوائنٹ کے قریب گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ اپوزیشن ہمیں سفارہ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے بالخصوص مہنگائی کے ایشو پہ کیونکہ آج جو میرات ہے اور پرومر پرائیم سٹر نوازشتیم جو کورڈ لگ پر جیل میں ان سے ان کے نمائندگان اور مہمبران ملتے ہیں اور جو بات میڈیا میں آئی ہے کہ نوازشتیم صاحب نے گو اہیڈ دے دیا ہے حکومت کے خلاف ا تجاج کے حوالے سے اور کہا ہے کہ اس کی پولیسی وضع کیے جائے سابق وزرزم شاہد حاکان عبادی صاحب کو ذمہ داری سوپی گئی ہے کلی آسل زغاری صاحب نے کہا تھا کہ معیشت اور اتحساب صاحب نہیں چل سکتا اور رمضان کے بعد حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے مولانا فضل ایمان صاحب پہلے اعلان کر چکے ہیں تو یہ سوال اسی بات کریں گے کہ پولٹیکل ٹیمپریچر بھی اس موضوع پر اس ایشو پر ہیچ اپ ہو رہا ہے دوسری طرف جو میں میں نے فورٹرنٹ کی بات کی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان بھی کشید کی بڑھ رہی ہے آپ کے علمے ہے کہ ایران اور پی فائی پلاس ون پرگمنٹ پانچ اور جرمنی نے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا جوری تاون کے حوالے سے امریکہ نے اس سے یک طرف طرف پر باہر آ گیا اب ایران میں بھی بہت زیادہ جو امریکہ کی پابندیاں ہیں اور جو تیل ترامت کرتے تھے اس پر جو استرسنا حاصل تھا پانچ موالے کو وہ بھی امریکہ نے ختم کیا ہے تو وہ بھی بڑے ایکنومک پری ایران جو ہے انہوں نے اب کہا ہے کہ اگر دو ماہ کے اندر یورپی ممالک جو ہیں وہ اس مہایدے کی پاسداری کو یقین نہیں بناتے جو نرمی ایران کو جی گئی تھی اس پر نہیں عمل درامت کرتے تو پھر ایران دوبارہ جو اپنی یورینیم انویچمنٹ ہے اس کو آگے بڑھائے گا اس حوالے سے بھی ضرور ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا سراتوں تک پہ تین شخصیات نے ہمیں جوائن کی اسلام آسٹرڈیوز بنکتار ماماپ سے کرا لیتا ہماری آج کی بیولی م امام شخصیت سید فخر امام صاحب میمبر قومی سمجلی ہیں پاکستان تیری کی انصاف سے آپ کا تعلق ہے چیئرمن کشپین کمیٹی بھی ہے فخر امام صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہماری آج کی دوسری امام شخصیت ہے سینیٹر انوار الحق کاکر صاحب بلستان امامی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور سینیٹر پاکستان کی رکن ہے بلستان بھی ہمیں دیکھا ہے دہشت گردی کے حالیت دنوں میں زد میرا ہے سوالے سے بھی ضرور سے جانے کی انوار الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلمی نواز کے مرکز ہی رہنمائے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ تینوں بہت شکریہ سینیٹر امام صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ظاہر بات ہے ابھی پسٹے دنوں جو حکومت کی نئی ایکنومک ٹیم ہے پرائم نیسٹر امران خان صاحب نے جو ہے وہ منڈے کو ہی روان ہفتے منڈے کو ایک پالیمانی پارٹی کے اجلاس بلایا تھا جس میں آپ لوگ موجود تھے ایلائیٹ پارٹی کے سینیٹرز اور ایمنیزی موجود تھے ایک بریفنگ آپ لوگوں کو دی گئی تھی آن آئی ایم ایف آن ایم نیسٹی اساس اجازت کیم میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کا ہمیں اتوار کو پتا چلا تو تاثر یہی تھا کہ اس سے جو ہماری سٹاک مارکٹ ہے منی مارکٹ ہے اس میں استحقام آئے گا وہ نہیں آ رہا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ پی ٹی وی کے ناظرین کو بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کرننسی میں سٹیبلیٹی نہیں آ رہی اس سے بڑے ایفیکٹ ہوتا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور سٹاک بارکٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے میرا اپنا جی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے سامنے اس وقت جو خاص طور پر ایکنومک چیلنجز ہیں بہت ہی ڈیفکلٹ ہیں اور اس میں یہ جو سٹاف لیول پر ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہے یہ جو نئی ٹیم آئی گیا ہے چند دنوں کے اندر اس نے آکیا اور یہ معاہدہ جو ہے اس کو کنٹلوٹ کیا اب اندرون پاکستان جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امی طور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ فوری طور استقام آئے گا ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی پر اس کے ساتھ میرا خواہد میں جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ان میں جو مین بات تھی کہ جو ڈیفرینشل تھا ہمارے ایکاؤنٹس میں جی اس میں جو وہ شاید ابھی کیونکہ یہ جو فگرز پیش کر رہے ہیں اس سے یقینا سٹیبلیٹی آہستہ آہستہ آئے گی پر فوری طور تو اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر نہیں آئے کیونکہ جیسے آپ نے کہا سٹاک مارکٹ بھی ڈاؤن چلی گئی اور پھر یہ ڈیویویشن کا سلسلہ چلا گیا اسی طرح جا رہا ہے تو ابھی تو میرے خواہد میں پانچ دن ہوئے اس چیز کوئی چھے دن ہوئے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب بجٹ آ رہا ہے تین چار ہفتے تک اور بجٹ کی پریپریشن فل سونگ میں ہے اور پھر اس کے ساتھ جو یہ نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے یہ جو آپ نے بات کی سجات والا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ٹیکسز امپوس کیے جائیں گے بجٹ میں جو مین بات تو بجٹ میں وہ ہوگی اور پھر ایک جو یہ چار سو کے قریب عرب روپے کا جو اسخصارہ رہا ہے ٹیکس کلیکشن میں پرخواہ میں وہ بھی ایک ایشو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلسل ہو رہا ہے پچھلے اٹھارہ مہینے سے جو حالات یہاں پیدا ہوئے کیونکہ چیئر بین ایس بی آر بھی نہیں لائے وہ آگے ہیں نا جی سٹیٹ بینک کے گورنر بھی آگئے یہ تک پوری ٹیم آگی نا جی پر وہ جو ایک گرفت شروع ہوا تھا وہ ابھی تک اس نے وہ اس طریقے کی ہالٹ نہیں آئی ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اوبرال ایسپیکٹ ہے اور اس میں کوئی ریجنل باتیں بھی ہے جو آپ نے کہا ہے نا جی کہ یہاں ریجن میں جو امریکہ کا ایک ایشو ہے کیونکہ وہ لاجر پاورز کا ایک اپنا موڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے اور اس میں انڈیا کا الیکشن بھی ہے تیس مائی کو اس کے نتائج بھی آنے والے ہیں اور چائنہ کا ایک اپنا انداز سوچ ہے ان کے جو صدر ہیں کیونکہ ان کے پاس وافر دولت ہے تو وہ اور طریقے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب ہے ان کا ایک اپنا اپنے عزائم ہے اور وہ آوٹ آف دو وے جا کر حالانکہ وہ جو تین فورن منسٹرز جنہوں نے معاہدہ کیا تھا گرسلز میں جب پومپیو گئے ہیں دو دن پہلے تو وہ پومپیو کو وہ وہاں ان سے وہ نہیں ملا جو کہ وہ چاہتے تھے تو ان چیزوں کا امپیکٹ آپ کہیں گے سے پاکستان کا کیا تعلق پاکستان کا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے سال ڈیٹھ سے اس قسم کا یہاں استحقام نہیں رہا جو کہ اب ٹھیک ہے آٹھ نو مہینے اس حکومت کو بھی ہو گئے کوشش تو بہت کی جاری ہے اور سب حکومتوں کا یہی ایک ہوتا ہے طریقہ ایکار کہ ہم کس طریقے سے ایک سٹیبل انوائرمنٹ کریئٹ کریں جیسے میں نے کہا کہ اب ایک ایک ایکنومک ٹیم کی بجائے دوسری ایکنومک ٹیم آئی ہے میرا خال میں بجٹ کے یہ جو اگلے چھے ہفتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی شاید صورت نظر آئے کہ داریکشن اب کیا ہوگی اوکی چھے ہفتے میں صورت نظر آئے گی انواللہ کاکت سب آپ بتائیے گا سب کیونکہ آپ بھی پی ٹی آئی کے حلیل جماعت ہیں اور ایک ہر جماعت کے ایک پولیٹیکل کیپیٹل ہوتا ہے رمضان میں ویسے بھی یہ ذرا گران فروشی ہوتی ہے ایک وہ جہان ہے انفورچنیٹ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور روزے بھی رکھتے لیکن چیزیں مہنگی بھی بیچتے ہیں لیکن اس سے ایفٹ ضرور پڑتا ہے جو آج اگر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گئے اور روپے کی کمی آئی ہے جیسے میں نے کہا واجبلا ادا کرزوں میں بھی اضافہ ہو گئے لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہو گا جاوید عباید صاحب کی جماعت آصف زبدالی صاحب ہوں زیاد پاتہ ہے اس کو کیش ان کریں گے آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ نے بھی وہ بیفنگ سنی تھی جو فقر ہمان صاحب کے نئی اکنومک ٹیم آئی ہے اور کر جاتے گا یہ بیسٹ برینس ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں اوبیسٹیج حپیشیر صاحب ہیں حیریر صاحب حارون شریص صاحب ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمی کیوں کر نہیں آرہا تو question answers بھی وہاں پر ہوئے گی کیا وجہ ہے کہ down the hill ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے اس وقت آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا دیکھیں انواز صاحب جو economic picture emerge though I am not an economist اور نہ میرا کوئی finance کا background ہے لیکن as a layman زائر ایک common sense ہر ارادی افیک کرتا ہے افیک کرتا ہے وہ اس کو apply کرتا ہے وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں جو economic picture emerge ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہے سمجھ بھی یہ آ رہی ہے کہ آپ کا current deficit account deficit جو ہے آپ کا fiscal deficit جو ہے آپ کی جو circular debt کی بنیادی وجہ جو یپی پیز کے ذریعے آپ نے 90's میں بجلی پیدا کر دی شروع کی وہاں پر آپ کا short sightedness تھی کہ آپ electoral results کے تحت tenure based policies derive کر رہے تھے without realizing کہ اس ملک اور اس قوم کو آپ کس چیز کے حوالے کر رہے ہیں بجائے انڈس بیسن پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اقوام کے ہائیڈل الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے آپ نے فوری طور پر فیول بیسٹ یپی پیز کے تحت بجلی بنائی اور پھر ایک circular debt کا تماشاں اس پورے ملک میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام جوڑے ہوئے مسائل جو تھے یہ اتنے complicated ہوتے ہوئے آئے آپ کے پاس میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری allied party نے اس complication کو شاید اس کا ادراک اس انداز میں نہیں تھا انہوں نے public positions لے لی اب جب بھی میں opposition کی گفتگو سنتا ہوں وہ اس public position کی criticism پر ہے بجائے اس کے کہ وہ بتا سکے کہ انہوں نے export کیسے raise کیا انہوں نے یہاں کے human capital میں کیسے invest کیا انہوں نے fiscal discipline کیسے لے کر آئے انہوں نے text network کیسے بڑھایا یہ 8-10 نقاط اگر آپ کسی بھی سنجیدہ گفتگو میں لانے کی کوشش کریں تو ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ محمد خان صاحب نے کہا کہ ہم منسٹری نہیں لیں گے لے رہے ہیں انہوں نے کہا ایمیف کے پاس نہیں جائیں گے جا رہے ہیں ریٹرکس ریٹرکس ورسیز ریٹرکس وہ positions انہوں نے غلط نہیں ہوں گی میں مطلب ان کو اس طریقے سے ان کی ریٹرکس کو اس position کو defend نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا یہ healthy debate کو generate کر رہے ہیں کہ آپ past slogans کو لے کر repeatedly ایک drum beat کے طور پر ایک alternate narrative create کر رہے ہیں جس سے جو actual economic mess ہے اس میں کوئی اس discourse میں positive contribution نہیں ہے ریٹرکس ہے میرے سوال یہ تھا کہ جب انہوں نے briefing دی آپ کو senators اور MNA اس کو جو نئے economic team ان کا کیا vision ہے کہ یہ اس کو بھی grift کیسے پائیں گے یہ تو چلے ان سے پوچھوں گا جاویز ابائی مجھے جو سمجھ آئی ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ there are bitter pills which has to be swallowed in near future آپ کو fiscal discipline لانے کے لیے جو IMF کا loan بہت کم شرائع سوچ پہ available ہوا ہے ان کی جو demand یا requirement ہے وہ بڑی genuine ہے کہ ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں آپ ہم یہ return کیسے کریں گے ریٹرن کرنے کے لیے جو discipline ہمیں پہلے دس سالوں میں دکھانے چاہیے تھے وہ اب انہوں نے insure کیا ہے کہ ہم اس کو in place کریں گے ہم اس کی implementation کریں گے اور اتنی revenue generation کریں گے کہ ہم market confidence کیوں نہیں پکڑ رہی دیکھیں market میں unscrupulous attainments بھی ہوتے ہیں ابھی آپ آج ڈالرز کی buying اور اس کی demand اور supply کا ایک mechanism ہے اس میں بڑے بڑے مگرمج بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کل ہی پرائمیس سے سامنے اجلاس کیا اور میں نے بتایا کہ اس میں کون کون لوگ تھے خود exchange companies association of Pakistan کے نمائندگان موجود تھے تمام government state bank تھے اور آج اس کے باوجود اس اجلاس کے باوجود اس عظم کے باوجود کہ جو flight of capital کرے گا جو currency جو rate مطین اس سے زیادہ بیچے گا اسے حال آپ ایکشنوں کا پانچ پیج ڈالر بڑتا ہے باوجود society میں greed تو رہتی ہے اور greed ہی جرم کے طرف آپ سے جانا چھوں گا بتائیے آپ لوگوں کے لئے ایک لائس ملتی ہمارے اپوزیشن کرتے انہوں نے کی جب آپ کی اکنومک پالیسی سے خود وزیراعظم صاحب لیڈ کرتے تھے اور تمام پیٹی آئی والے کہہ جاتے کہ چوروں ڈاکوں کی سکیم ہے آئی ایم ایف کا پرگام اچھا نہیں ہوتا اس سے ملک میں منگائی ہوتی ہے پیس اڈی ویلیو اس سے بہت بہت رجات بڑھ جاتے ہیں اب آپ اسی جسے جواب میں اسی لیم کو جواب دے رہے ہیں اور کہ ہم اتجاز کریں گے اور سڑکوں بھی نکلیں گے اس سے ہمارے اکنومک بحث میں کوئی کمی آئی گی یا سکیانسی سکور سکل ہوگا بسم اللہ رحمان 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 بہت اس ملک انسٹیوشن مضبوط ہوں ہم سب ہیں اور اگر آج یہ ملائی ہے صرف گورنمنٹ کو لوگوں کا فرق نہیں کرے یہ پاکستان کے طول آج جو آپ کی کیمرا میں کھڑے نا ہم سب کو یہ فرق کرے رہی اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر اس میں کوئی برا وقت آیا تو وہ ہم سب پر آئے گا معاملہ کیا کیوں محرکیت میں سٹیبلٹی نہیں آ رہی کیوں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے وہ معاملہ سمجھ دیکھیں عمران خان صاحب نے جس آدمی کو بہت زیادہ برین کیا تھا وہ اپنے جلسوں میں کار کرتے تھے کہ میرے پاس سب سے اچھی ٹیم ہے جس کی سربا ہو گا اسد عمر اور بات کیا کرتے تھے کہ میں اس ملک کی اکانوی کو بہتر کروں گا ڈالر کی سستی ہوں مدینہ کی ریاست کی طرح محول ہوگا یہ سارے باتیں جو امران خان صاحب مستال صاحب پاس سان کے لوگوں کو دکھاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان حکومتوں نے یہ یہ پالیشی ہیں جس مہنگائی ہوئی اور ملک مل اٹھا گئے آپ اندازہ کریں کہ چھے مہینے تک وہ یہ بات کرتے رہے جو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کی پالیشی ٹھیک رہے مربانی کر اپنی پالیشی کو ریویو کریں مربانی کر اپنی جو تیم آپ دیکھ رہے ان کو بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ جس طرح آپ جا رہے ہیں یہ دیریکشن ٹھیک نہیں چھے مہینے وہ یہ کہتے سب پچھلی گورنمنٹ کا وجہ سے ساتھ مہینے میں اپنے آگے وزیر خائر تھی انہوں نے کہا جب انہوں نے وزیر جب اٹھائے تو انہوں نے کہا کہ ہماری پالیشی ٹھیک نہیں اور افسر عمر کو کاشیف صاحب کے پرگرام میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا میری کرتگی ٹھیک نہیں اگر کرتگی ہوتی تو مجھے وزیر وزیر سے نہ اٹھائے تو لہذا پرائی میری کرتگی سے متفق نہیں اگر نئی ٹیم کا مسئلہ ہو ہے وہ اٹھاتے لوگ فخر امام صاحب سے پوچھتے کہ ہم کونس آدمی لے کے آئے جو اس معاملات سمجھتے پاکستان کے اندر ان سے پہلے دن سے جس دن انہوں نے حسد عمر صاحب کو اٹھائے اور حفیظ شیخ کو صاحب گلایا پورا پاکستان جانتا تھا کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے کبھی حفیظ شیخ کو ملے بھی نہیں تھے وہ جانتے تھے کہ دو آزار گیارہ میں جب حمران خان صاحب نے سب سے کامیاب جلسہ کیا تھا لہور کے اندر اور زرداری صاحب کی حفیظ شیخ اس وقت ان کے فائنانس ملیسٹر تھے اسفر عمر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں فخر عمام صاحب تھے کچھ دن پہلے اسفر عمر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں جب ان سے وزارت لی گئی ہے انہوں نے آخر ایک بڑی جادکار تقریر کی ہے وہ تقریر دوسرا بندہ لیکن اب حفیظ شیخ صاحب تو ابھی آئے نا حالی میں نہیں اس میں ان کا وزن آئے گا اگر وہ ہوتے یہاں کے الیکٹیڈ آدمی ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان یہ معاملہ الیکٹیڈ اور نون الیکٹیڈ کا اس بھی ہے کہ اس طرح پاکستان کی عوام کے بارے میں نہیں سوچ تھا آج سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے جو اچھ کموت کو فیش کر رہی سب سانگار صاحب کی الیکٹیڈ نہیں تھے نا وہ سینیٹر تھے یہ بھی پہلے پیپلز پارٹی کی دور میں سینیٹر بھی ابھی ابھی پہلے سینیٹر تھے وہ پیپلز پارٹی نے لائیا بنایا اور سینیٹر اسی اگلے دن کو اٹھا دیا گیا اٹھا دیا اس لئے اس لئے بیا گیا کہ حسد عمر نے ریزیس کیا تھا کہ آپ مہنگائی کا اتنا بوجی سوام پہلا ڈالیں یہ افور نہیں کہ حسد عمر سب کب بیانی ہے حسد عمر اور ڈالر جو اوپر گیا اس لئے ہوگئے کہ اگر یہ پہلے دن حکومت فیصلہ کر لیتی پہلے دن کہتے کہ ہماری معاشی حالات ہیں کہ آئیے میں کے پاس چلے جاتے جاتے آپ جو مارکیٹ میں ہوتی ہے غیر یقینی کا عالم ہوتا ہے اس وقت انویسٹر آتا نیا لائے گیا آپ پہ اگر آئی ایمیف کی کینے پہ لے آتے ہیں وہ آئی ایمیف کی پالیسی جو ہے وہ یہاں نافذ کرے گی آئی ایمیف کا کیا دنیا میں ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ اتجاج بری بات ہم نے پورا وقت دیا اس حکومت کو نہیں اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتا تھا آج پاکستان میں دور اتنا منگائی کا طفان ہے آج اتنی منگائی ہو رہے اور اب بجٹ میں اس سے کہیں زیادہ بڑی منگائی ہوگیا آپ لوگ صرف چاسی طور پر کیش کریں چاسی طور پر نہیں ہم پاکستان کے لوگوں کے اقلاق کھڑے دوں ہم سینر میں سوال اٹھاتے کہ چورو ڈاکو ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں آپ یقین کریں کہ جس حکومت نے تین سو سے لے چھے سو پر دوائی کی اضافہ کیا جس نے گیس کی کی قیمت میں ایک سو ترہتالیس پر اضافہ کی ہے دنیا میں کہیں مہنگا نہیں ہو رہا تھا دنیا مہنگا ہے ایک حکومت حکومت کا سب سے دیتی ہے غیر ملکوں یا فخر مہنگا سے زیادہ کون نہیں جانتا دنیا میں اگر نیو یار یا دی ہوتا اور اس ایک پہلے رمضان میں مہنگا ہی حکومت میں تاجر مہنگی کرتے تھے حکومت میں پٹرول میں جب آپ مہنگائی کرتے ساری چیزوں میں مہنگائی کرتے میرے ساری موجود ہے چیئرمن ایف بی آر شبر موجود ہے شبر اسلام علیکم شبر بہت شکریہ آپ کراچی میں موجود ہیں کراچی کے تاجران سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی سر بتائیے گا شبر صاحب کیا گفتگو ہوئی جو کنفیڈنس ہے چاہے وہ نئی اتصالات سکیم آپ لے رہے ہیں اس پہ ان کو لیا گیا ٹیکس ریبیون میں اضافے کے حوالے سے بات ہوئی اور سبھی یہ جو آج جو اتنا ربیہ کی قدر میں کمی آئی ہے اس پر بھی کچھ سوال جواب ہو کہ کیا وجہ کہ کل ہی جلاس ہوا تھا پر مستقیم رہ گے مستقیم رہ گے لیکن آج ہماری جو بیبیہ کی قدر اس پہ خاطر کمی آئی ہے کچھ یہ سوال سے کیا کہیں شبہ جاریتا دیکھیں آج سیرہ خوانہ فائل نے کراکسی کے تمام اہم 45 نیٹروں سے بات کی تھی اس میں دو سجیک تھے پہلا سجیک آئی ایم پرگرام کے بارے نے میری دی تھی پاکستان کی اکنومی جو جون 2018 میں اس کی کیا پوزشن تھی اس کے بارے میں ایک سجیرہ کیا اور تیسرا جیسی دیکھلیشن سجیم آئی اس کے بارے ایک سجیرہ کیا اور دیچیل میں گستوگو ہوئی اور جو 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 جب نے بھی ایک ڈائیلوگ بچی جسی ویپل اور کسی بات پر ڈسی اگریمنٹ نہیں ہے اور تمام لوگ بات بستر رکھ ہے کہ دونوں خدم ٹھیک ہیں پاکستان آئی ایم کو بہت سور آگیا شب صاحب کیا وجہ ہے کہ آئی ایم 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 پر جانے کے باوجود جو مارکیٹ ہے اس کیا وجوہات ہے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے سوک مارکیٹ نیچے گیر رہی ہے یہ مقصد یہ بھی ہے ریوینیو خود پا خود آئے گا اچھا اور اس حوالے سے یہ بتائے گا کہ اس میں پارٹسپیشن ہوگی یہ نتیجہ خیز ہوگا کیونکہ شب زیدی اس سے پہلے بھی ایمیسٹی سکیم لا چکے ہیں پیپلز پارٹی والے لائے پی ایم ایم اس میں کیا منفرد پہل ہوئے سر پہلی بات یہ ہے کہ ایمیسٹی سکیم سے زیادہ ہے سکیم ہے کیونکہ بینامی لاو آ چکا ہے اور بینامی لاو لانے کے پاس لوگوں کے ایسٹی کنسٹی بھی ہی اور لوگوں کے ایسٹی جو ہیں اس میں سردہ بھی ہو سکتی ہے بینامی ایسٹی پہلے میں تو یہ ایسٹی ایسٹی لائے جو بینامی لاو کو لائے گیا ہے تو اس بارے میں لوگوں کو سمجھ آئی اور نوت آئے گیا انٹی فری لائے یوہ کے بارے میں لوگ خانوں گز جو سیدھا کرنے کے لئے یہ ایسٹی لوگ ہے اس کو ایسٹی اس سنس میں کہنا غلط ہے یہ بیشی کے لیے ایک سرٹن اس کے پیرمی چیز ہے اور اس بیشی پر یہ کام انشاءال اللہ اس پر شابر صاحب آپ چونکہ چیئر بین ایف بی آر بنی اس کے بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے وزیرا عمران خان صاحب کہ وہ پاکستان میں محصولات کو ریونیو جنریٹ کریں گے انہیں سو آٹھ ہزار ارب کا بھی کہا تھا آپ سے میں جاننا چاہوں گا بھی آنے والے بجٹ پر بھی ابھی حفیو شیستہ پیس کانفرنس کر رہے تھے کہ اس پہ بھی بات ہوئی کوئی اعداف مقرر کی ہے کہ جو اچیوی بل بھی ہو بیجٹ کی ڈاکومنٹ جو سے بات کریں گے اس پر خریم چیئے ہوگا اچیوی مان دینا پر اچیوی بیجٹ جو جو اپنے پیجٹ اپنے گول پیچنگے اور کوشی دیں گے جو کر سکتے انشاءاللہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ FDR نتائج دے گا ترن راؤنٹ کرے گا آپ کی جو لائے گیا تو انشاءاللہ آپ سمجھتے دیلیوری میں بیسر ہی آئے گی کیونکہ اس کو بہت زیادہ ترکیز رہا جاتا ہے کہ مشینری نہیں کام کرتی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک مسائل کی پیدا کر رہا ہے میں نے تین چار قدم اٹھائی آنے کے واضح آپ کو اٹھائی کسی ایک بھی تاجر میں نے پوچھا ان تاجر وں سے کہ آپ بتائیں کو کوئی شکایت تاریسمنٹ کے بارے میں اسٹیوشن کی ہو تو انڈیور کیس تو ہو دیتا ہے مگر کوئی اسٹیوشن کی ورائیس کی آئیس ہوتی ہے تو جو سوالات میں نے دیکھا اپوزیشن میں ڈیوی بیٹھے قومی سمجھ میں یہ بہت اٹھائی جاتا ہے کہ ٹیکنو پیرس کو لائے گیا آپ خود ایک ایک ایلیکٹڈ آدمی آپ ایم این اے انوار اللہ کارکر ساب بھی ایلیکٹڈ ہے جو کتنا فرق پڑتا ہے کہ پولیٹی چاہ رہا تھا اس میں بھی بات ہوئی تھی جب ٹائم میسٹر صاحب کی ہمرا شبر زیادی صاحب حفد اپی شیخ صاحب اور رضا بارکر صاحب کے بہت خچا اور یہ کہا جا رہے ہی ہر پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ مسئلہ ہوتا چاہے وہ اکانومیز ہوں اگر آپ لے لیں بریٹیش ہاؤس آف کامنز میں وہاں بھی حالانکہ وہاں تو ٹیکنوکرات کا سوال ہی نہیں پیدا آنے کا پر پاکستان کا جو ایک ہماری جو ہسٹاریکل پاسٹ رہی ہے عموم میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں تک فینانس کا اکانومی کا تعلق ہے اس میں ہر وقت تو نہیں پر نصف ادوار میں چاہے وہ گورنمنٹ الیکٹڈ ہو نان الیکٹڈ ہو یہ ایکسپتیز یا ٹیکنوکرات جو بھی لفظ آپ استعمال کریں ان لوگوں کو ڈریکٹ لائے جاتا ہے منسٹری اف فنانس میں ہم نے دیکھا مختلف ادوار میں اب ان کا کس حد تک بات تو یہ ہے کہ کے اوورال فیصلہ آلٹیمٹلی پرائم منسٹر اور کیابنٹ کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ ان کا ایک ویٹیج تو ضرور ہے اس لئے وہ لائے گئے ہیں اور پھر ان کا ایک اپنا ذہن بھی ہوتا ان کے اپنے جس طریقے کریئر سے گزرے ہوتے ہیں وہ پولیٹیشن والا کریئر تو نہیں ہوتا جو کہ عوام سے ہر پانچ سال کے بعد جا کر ووٹ لے کر آئے تو وہ اس قسم کا کلوس کنیکشن نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ تو ان کو احساس ہے جو یہ لوگ بیٹھیں ہمارے ساتھ کیونکہ جواب دہی تو پارلیمان میں ہوتی ہے اور اس زیادہ شاید کمیٹیز میں ہوتی ہے تو وہاں دیکھنا اور آپ جیسے لوگ میڈیا جو ہے آج کر وہ بھی اپنی طور تو بہت پولیٹیکل اکاؤنٹی بیلیٹی کر رہا ہے تو اس لیے ان کو یہ ٹچ سٹون جو ہوتا آف ڈیسیزن میکنگ اس میں یہ پہلو بہت ایک سینسٹیو ہے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا عوام پہ اور وہ نظر آرہ جیسے پرائس ہائی کوئی انفلیشن فرات اظر میں اضافہ ہوا ہر اب بھی اس سے تکلیف دے محسوس کر رہا اپنے آپ کو اور آج بھی وہی کیفیت ہے کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس قسم کے حالات جو آج بیدا ہوئے اور یہ آپ نے بات ٹھیک کی اور میں بازی صاحب کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھوس قسم کی ڈیبیٹ ہوگی ڈسکوس ہوگا عموما ہمارے اسیملیوں کے اندر تو پھر بہت سے پہلو ایسے بھی نظر آئیں جو آپ کی دکھتیں ہیں جو آپ کی مشکلات ہیں سامنے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت صرف آج نہیں ایک بجٹ بھی نہیں ہے جہاں ہماری آمدنی برابر ہو ستارکہ 47 سے لے کر آجتے ہیں یہ بدقسمت ہے پاکستان کہ ہم نے اس قسم کا بجٹ یہاں لائے نہیں یہ اور بات ہے کبھی زیادہ کبھی کم ورنہ دوسرے ممالک کو آپ دیکھ لیں وہ جاتے ہیں چیک لکھ کر دیتے ہیں دوسرے ممالک کو ہم برقس کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس کبھی بائی لیٹرل ہی جا رہے ہیں اور اس میں بہت تکلیف دے بات ہے چاہے کوئی ہمارا سربرا ایک الیکٹر گارمنٹ بڑی سٹرونگ آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ موضوع وقت ہے پاکستان کے لئے جیسے بجٹ آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے جب جنرل ڈسکاشن ہوگی یہ جو باتیں آج ہم یہاں کر رہے ہیں ہو سکتا جب یہ پروپیر کر کے اس قسم کی گفتگو کریں تو پھر لازم ہے جو وائنڈنگ آف سپیچ ایک تو انیشل ہوتی ہے سپیچ لکھی تقریر اور پھر ایک آخر میں وہ کرتے ہیں جو پوائنٹ سر وی آتے اور پھر عملاً کیا ہوگا چونکہ یہ بات تو چلتی رہ گی ساتھ ساتھ اور میرا خیال میں کہ ہم نے بیسک ایشو تو ہے کہ پاکستان جو جو پاورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جب تک ہم اس طرف نہیں جاتے دیکھیں آج تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے بچے اور بچیاں اس سطح پر آج پہنچ جاتے کہ ہم پچیس ارب ڈالر کی سوفٹ ور ایکسپورٹ کر رہے ہوتے میرے ذہن کے مطابق اگر ہمارے وہ ادارے صحیح طور پر کام کرتے اور کالٹی او ایڈوکیشن ہوتا بجائے کہ آج بھی ہم کارٹن بیس ایکسپورٹر ہیں ہم رائس بیس ایکسپورٹر ہیں لیڈر بیس ایکسپورٹ ہیں کہاں گیا وہ ہمارا جو سائنس اور ٹیکنالجی کے ہم نے یہاں سکالر نکالنے مشینری سیننے منتے ہیومن کانسپس آئیڈیاس سے منتے یہ مجھے بتائے گا کارکر صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز ہم نے مختصر بات بھی شبر زیادی ساتھ تھے ہم کوشش کریں تفصیل انٹرو بھی تفصیل اپنی تفصیل سپرائیٹ کر سپرائیٹ سینٹا ہو یا روار دیڈ لی تیر ملے صرف 50 روپے میں اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا ایلہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حییع لال خلاح حیع لال خلاح خلاح حیع حیع لال خلاح حیع اللہ خلاح حیع لا اکبر لا الہ الا اللہ اب اگر فخر امام صاحب کے پاس منسٹری ہو یا کاکر صاحب کے ساتھ منسٹری ہو یہ پوری تیاری کر کے آپ علیمان کے در آکے جواب دیں گے کمیٹی کے اندر جواب دیں گے اور آپ لوگ کے پاس تشفیلی نہیں ہوتے تشفیلی نہیں وہ آئی نہیں سکتے ان کے پاس چیزوں کے جواب ہوتے ہی نہیں فول منسٹر اپنی منسٹری کو اس طرح دیکھتا ہے پھر کیاملن میں چیزوں کو لے کے جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں آج لا کمیٹی کی میٹنگ ہم نے کر دیا ہے اتنے اپارٹنٹ گورنمنٹ کے بل آئے ہو تھے کوئی کانسٹیوشن امینڈمنٹ آئی ہے پاکستان کے کانسٹیوشن امینڈمنٹ جب آتی ہے تو ادھارہ سارا کھرا ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ روز کہہ را جائے کوئی اس کو آگے دیفینڈ نہ کرے لوگ مستل صاحب تو لکھتے گئے سینیٹر ہے اگر وہ نہ آئیں اور نہ کریں تو سوال تو لوگ پر کریں گے نا شہد کے باہر سے یہ بتایا جائے ہاں لیکن آپ پر ناظر کریں گے یہ کوئی ایکسکیوز ہے یہ وہ حکومت ہے جو کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ کار لیجسلیشن لے کے آئیں گے ایک بل ابھی تک ایک بل جو یہ فاتا کے لے کے نشنل اسمبلی میں آئے کس نے یہ سارا محول وہاں تکہ ہوگی آپ کو نے بھی جم جم کر ووٹ دیئے وہ اللہ دا بحث ہے جب سینیٹر میں آئے گی تو اس پر بحث ہم نور کریں گے ہم نے کر چکے کوئی ساملی کی بحث کوئی ساملی میں تو کھا چکے وہ پرائیویٹ میمبر بھی لائے ہیں نون لیگ نے سپورٹ کیا نا سپورٹ کیا پرائیویٹ میمبر بھی حکومت کہاں ہے جو کیا جیدی کل میں پرامید رنالہ قادری صاحب موجود تھے میں اس کی وضاحت کرتا کل انہوں نے کہا موسیم دعوڑ ساجد مومان جو پی ٹی آئی کے وہ بھی ہیں اور تیسرے تھے مونیر اور اگزی ممی کے جو انہوں نے تینوں نے یہ بل کیا تھا اور اس پر پتے ہویا کہ ایک کا بل لے کر اس پر ہم میمبر دے کریں موور جو ہوتا ہے ہم موور کو جانتے ہیں اس کے پیچھے کتنے لوگوں نے کام کیا لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں یہ ہوتا ہے اچھا بستن دعویٰ کر پی ٹی آئی مال نے کیا ہے تو ہم نہیں کہا تو پرائیویٹ میمبر بھی فخر امام صاحب جانتے ہیں کہ آج فرسٹویشن امینڈمنٹ بیل بلکہ اس کا میں چیر میں تھا موبر بھی میں تھا ہم یہ لے کے آئے تھے کہ پاکستان کے اندر اور سب سے زیادہ پنجاب میں ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمارے پاس بینچ نہیں ہے ہائی کورٹ لوگوں کو یا لاہور جانا پڑتا تھا یا ملتان جانا پڑتا تھا وہ بیلم لے کے آئے ہیں کہ جو مختلف بینچ بنائے جو آج کمیٹی نے پانچ کر دیا لا ملتان نے اس کی مخالفت کی لا ملتان صاحب نے مخالفت کی ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ سفوریو سفتین صاحب جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم لوگوں کو دیں گے آج اگر سرگودہ میں بینچ بلتا ہے تو آپ کیوں اس کی مخالفت چلے اس پر کہ ہم بحث کریں گے کیونکہ ہمیں بھی انہیں نے بریفن دی تھی کہ پانچ لیسٹیشن وہ لے کر آئے سفوریو سفتین صاحب کے بعد فروہ نصیم صاحب سے اب بات کریں میں چاہوں گا چونکہ پرام ایسا تام کی طرف جارہا ہے تو ایران اور امریکہ کی جو کشید گی اس پر بھی آپ لوگ میں ایک ایک کمنٹ لیتا ہوں آپ کی اجازت اگر ایران اور امریکہ کی جو کشید گی سر آپ کو یہ سیکلوجیکل وارفیر لگتا ہے امریکہ کی طرف سے اور ایران کی جانب سے جو ساڑھ دن تک آ گیا ہے یورپین نیشنز کو جو ضربت ہے باقی تھے جنہوں نے اس معاہدین وڑکلی دی کردار ادا کیا کہ وہ اس چیز پہ جو ریاض دی گئی تھی وہ ریاض کو برکار رکھا جائے اگر ویس ایران جو ہے وہ پھر یورینی انریچمنٹ کی طرف جائے گا دیکھیں 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 یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو امریکہ کے صدر تھے پریزنٹ بارک اوبامہ یہ ان کا ایک ہائی پوائنٹ تھا جو انہوں نے ایران کے ساتھ بھی معاہدہ کیا بدقسمتی یہ ہے کہ میرے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق کی گئے جو موجودہ امریکہ کے صدر ہے یہ بالکل ہر جگہ کشیدگی طرف کہیں نوت کریہ کے ساتھ پہلے بہت کی پھر اس کے ساتھ تھوڑے سے نرمی کر دی اب چائنہ کے خلاف یہ ٹیریف وار پہ لگے ہوئے میکسکو کے ساتھ یہ دیوار بنانے کے چکر میں تھے یورپین ممالک کے ساتھ اس طریقے کا ان کا انگیجمنٹ نہیں ہے جو سابقہ دوار میں رہا اور اس حد تک کہ وہ جو بارہ ممالک تھے جپان اور آسیان ان کے ساتھ وہ جو بارہ ممالک کے ساتھ ایک ٹریڈ معاہدہ ہو رہا تھا اس کو انہوں نے پیچھے کیا اب یہ جو ایران کے ساتھ ہے یہ تو آئی بال ٹو آئی بال آگئے اور کوشش ان کی یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایران ویلونک ایران نے جو میرا خیال میں ایک تین لیا ہوا ہے وہ اس طرح پیچھے نہیں ہٹتے اب یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ٹروپس مومنٹ بھی کر لیا بی فیفٹی ٹوز بھی لیا ہے مزاز بھی موف کر گیا اچھا ایک کرافٹ کیریئر بھی آ گیا یہ ایک کرافٹ کیریئر آ گیا تو اس حد تک تو وہ پوری پریپریشن دکھا رہے ہیں میرا خیال میں ویزٹم شوڈ کمیں کیونکہ اب انہوں نے جو پومپیو انہوں ویزٹ کیا جو میں نے پہلے بات کی کیونکہ یہ ہمارے ریجن کو ڈریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے اسی لئے میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کیونکہ ایران ہمارا ہمسا ہے نائن ہانڈڈ کلومیٹر ہمارا ہے پہلی ہمارے دو بورڈرز جو ہیں وہ اتنے ایک تو ٹوٹلی ہوسٹائل ہے اور ایکسرمی ہوسٹائل ہے تو ہم ہمیں ہمارے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہوگا کسی اور پر نہیں ہوگا کاکر سب چونکہ در بات آپ کتالوگ بھی بلوچے سانتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے پھر پچھے دنوں بھی بڑے افسوسنانک واقعات ہوئے گوادر میں ہوا ہے ایک نیجی ہوتل میں حملہ ہوا اس میں ہمارے نیوی کا جوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے جو عام شہری ہیں ان کی بھی شہادتیں ہوئیں پھر کوئٹا میں واقعات ہوئے ہیں آپ اس ٹینشن کو کس سے دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ اس کا کوئی سپلوور ہو سکتا ہے پاکستان دیکھیں ظاہر ہے ہمارے خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو امپیکٹ تو ہم پہ آئے گا لیکن جیسے انہوں نے ابھی فرمایا پومپیو اور بولٹن یہ دو ایسی شخصیات ہیں جو کہ اس ایڈنسٹریشن میں بڑی ہاکش سمجھی جا رہی ہیں اور پش کر رہی ہیں لیکن آج یہاں آنے سے پہلے کانگرس میں ویڈن ریپیبلکن پارٹی کرٹسزم سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ جو ویڈن اپوزیشن ہے فرم ریپیبلکنز وہ ہالٹ کر سکتی ہے اس چیز کو تو میری آپ سب سے ہم لیکی صدر سنتے ہیں جو کانگرس کا سننا پڑے گا کانگرس اگر وار کی ریکٹفیکیشن ان کو دینی پڑے گی اگر خدا نہ خواستہ اس سٹیج پر باز جاتی ہے تو دیموکریٹس کے ہاں ویسے ہی اپیٹائٹ نہیں ہے اور ریپیبلکنز میں بھی اپوزیشن ہوگی تو اپوزیشن ہوگی اپوزیشن ہوگی اپوزیشن ہوگی اپوزیشن ہوگی ابائی صاحب میں خاص مائنگ کے ساتھ اب موک کر رہے ہیں جو ٹرمپ پلیسی نظر آ رہی ہیں دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب یہ حراک میں آئے تھے کوئی وجہ نہیں تھی انہوں نے کہا ماسٹسٹکشن کے ویپن نے بات پتا جا لیکن جھوٹ تھا بلکل کوئی ویپن موجود نہیں تھا ناہینہ لیوان ہوا افانستان کے اندر انہوں نے کہا کہ اسامہ اور وہ اس کی ٹیم شامل ابھی ٹیم لگ رہے گی یہ باتیں صرف بانے تھے وہ بانہ اگنیہ تلاش کر کے اب وہ ایران کی طرح جو ان کی مومنٹ ہے وہ اس ریجن میں ضرور اس کو ڈسٹرٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک سارے مسلم ممالک آپ آلت دیکھ لیں اب وہاں شروع تھا راج سے بعد کیا ہوا ہے پھر جو میری لیوانی اس کے ممالک کے ساتھ کس طرح کی گیم کھیلے گی تو وہاں ایرانی صدر نے تو بقیدہ خطاب کی اور نے کہا کہ اس فقر جب ہمیں بیرونی اگریشن کا سامنے ہمیں اندر کے اختلافات میں اسی پیچ پیانا چاہیئے ہمارے بھی تو اقتصادی حالات کافی پتلے ہیں ہمارے اپوزیشن و گورنمنٹ کو کم از کم میں اس پہ آ رہا تھا میں سمتا ہوں کہ اس وقت ہیران اور سعودی اربیہ کے درمیان بھی ہے پاکستان نے ایک بہت اچھا رول ٹری بھی کیا تھا آج کار اپنے مسائل پر فسا ہوئے کہ ہمیں اپنے اید ممالک کے جو پروسی ممالک ہیں ان کے مسائل پر بھی بڑی توجہ دینے چاہیے اور کھڑا ہونے چاہیے اب ہمارے افرادان کا معاملہ دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے کوئی نیگوسیشن کریں پاکستان نے جو کہ وہ ٹاکس ضرور ہو سکتی ہیں لیکن ان کا کیا نتیجہ نکلائے آج پھر وہ اسی جگہ چیزیں کھریئے اگر یہ ریجن جسٹر بہت ہے اگر ایران کی جسٹر بہت ہے تو پورا یہ جنگ ہمیں اقتصادی طور پر ہمیں اقتصادی طور پر بہت بہت زیادہ تکلیف ہوگی ہم بیعت کے بات کرنے کے لیے تیار ہے سب سے پہلے شباہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ آؤ چارٹر رف اب تو اگر حماد عظر صاحب نے کہا نا نہیں کیسے پروکیٹ کی آپ موجود تھے جس ملکہ پرائیم نیسٹر یہ کہے کہ میں اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتا جس ملکہ پرائیم نیسٹر نے اتنا بڑا سنسٹیب معاملہ تھا نہیں اب آپ نے دیکھے چھبیس سری پرائیم نیسٹر نے کہا کہ میں میٹنگ میں نہیں آتا کہ مجھے ہاتھ سنے ملانے پڑے چھبیس سری ترنیم میں تو آپ سب لوگ موجود تھے فخری امام صاحب کو یہ منڈیٹ دیں اگر پوری حکومت یہ منڈیٹ دیں تو معاملہ آل ہو سکتا ہے فخر صاحب باہر دیل آس باہر دیل آس باہر دیل آس باہر دیل آس رکھنے وال آدمی ہے جو باہر دیل آس ستہائیس چھبیس ستہائیس فروری کو جس آواز سے متحد ہو کہ ہم نے انڈیا کو جواب دیا وہ سارے دنیا نے دیکھا اور نمبر دو یہ ابھی جو آپ نے بات کی چھبیس آئینی درمی جو یہ فارٹا کی پاک 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 تو we have to cash on it اور اس کو سپوائل نہیں ہونے دے نا ستہائیس کو تو ہوا تھا لیکن پرائیم نیسٹر صاحب گیج اپ کراچی تشریف لے جو انہوں نے تک تکریر کی جب اس ملک کا پرائیم نیسٹر ایسی باتیں کرے گا اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو اپنے دشمن سمجھے گا یہ ٹھیک نہیں ہے انہیں اپوزیشن کے لوگوں کو وہ عزت دنیت ہے یہ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے صحیح اور اپنے پلٹیکل اکومنڈیشن ہونی چاہیے فقر امام صاحب آپ کا بہت شکریہ انرائیل کاکر صاحب چنیٹر جاوید عبائی صاحب ویورز ہم نے گفتگو کی آنے والے دنوں میں ہم ملک کی جو معیشت ہے اس پر ضرور فوکس کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اب دیکھتے ہی ہیں کہ جو نئی سیم آئی ہے ہم نے شبر زہدی صاحب سے مختصر گفتگو بھی کی ظاہر بات ہے ان کو وقت لگے گا نتائج دینے میں لیکن جو پولیسیز ان کی سندھ کا تائیون ہو جائے گا آنے والا بجٹ اور جو ہمارے اصحصہ جات کی سکیم ہے اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آج کے لئے ہی کچھ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لئے سیدن مارو الحسن اور پوری پریشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد